موسیقی 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 نوکری بھی جائے گی اور آپ جائیں گے جیل دیکھا بھی ہے ہم لوگوں نے اس چیز کو دیکھا بھی ہے جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اب کھا کر لیں گے تھوڑا سا بال بچہ ہمانوز پاس بال بچہ ہم نوکری بچاوا بھی نہیں لیکن یہ سب تو گلت کر رہے ہیں آتی ہو رہا ہے گلت تک کہہ دے لیں گے اپنا کھا کروڑ پڑھتا ہے جب پڑھتا ہے تو وہاں سے بھی جب شئiba چیکylیا پڑھ اپنا پڑھ بہت چک diligent ہے تو اب یہ mechanیکنٹ اور س 64 میں جہا رہا 있는데요 엄gan لاؤں ہم یہیں لوگوں کے اندر میں آٹھا ہے کہ کچھائی سے پھتل dónde سب ہماری بچ ہی سے اسٹرانگ روٹ گ состав آگر اُس کے پہلے آؤں پہلےические کے فیکر اپGS نکال لیا گیا تو آپ کو دو تو ای ویرام اُس کے پہلے ہی دے دیا گیا تو یہیں جمع کرنا ہے کا کرو گیا ہماری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں اچھا ایسے سب جگہ ہوا ہے ہر بوٹ پہ ہوا ہے ہاں ہر جگہ نہیں ہر بوٹ پہ ہوا ہے ایسے اتنا تو ساف ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ تو اگڑ بڑ ہے لیازہ اس کے لیے دلیل جھٹانا اتنا ہی مشکل ہے اب جب بھاجپا نے بہمت حاصل کر ہی لیا ہے جیت درج ہی کر لیا ہے تو مسلمانوں کے خلاف بیانبازی بھی کھول کر کی جاری ہے بہو جن سماج پارٹی کی مکھیا مائعوتی نے مسلمانوں کو الزام دیتے ہو کہا کہ مسلمانوں نے سماج وادی پارٹی کو اوٹ دے کر بسپا کے ساتھ دھوکا کیا جس کا نقصان ہو گیا جبکہ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ دلیتوں نے بھاجپا کو ہی اوٹ کیا ہے دوسری طرف یو پی کے یوگی حکومت میں وزیر رہے بلدیو سنگھ اولاکھ نے آج بیان دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں نے بھاجپا کو اوٹ نہیں دیا اب آور تیز بلڈوزر دوڑے گا کیا آپ یو پی میں مسلمانوں کو آزمائش کے دور سے گزرنا ہوگا لہٰذا جہاں بھی کانگریز سماج وادی پارٹیاں پھر دگر پارٹیاں ہاری ہیں ایک دوسرے کو ذمہ دارتی دکھائی دے رہے ہیں اور سبھی مل کر کہیں تو مسلمانوں کو ذمہ دارانے کی کوشش کی جاری ہے بھاجپا کی جتنے فرقہ پرسپنزیوں کے حوصلوں کو قوت بکشی ہے وہیں دوسری ہو اور اس قوم کے پاس کسی طرح کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے چار افراد اس قوم کے ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے تمام لیڈران ذمہ داران اور دینی رہنماؤں کو کیا کرے کیا نہ کرے سمجھ میں نہیں آرہا کچھ تو آج بھی بلکل کچھ ہوا ہی نہیں جیسے جی رہے ہیں کچھ تو بھاجپا کی تاریب بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں کچھ نے تو آپ کو دیکھ کر تاجیب ہوگا جو ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں جائے سری رام کے نعرے بھی لگاتی نظر آ رہے ہیں کچھ تو بھاجپا کی تاریب کرتے دکھائی دے رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ دشمن بھی چال چلتا اور اللہ بھی چال چلتا یقیناً بہترین چال چلنے والا اللہ ہے پر کیا جس رویش پر امت کا بڑا طبقہ چل رہا ہے کسی طرح کی توقع کر سکتے ہیں یقیناً ناؤمیدی کفر ہے پر جو قوم محض دنیا پرستی کی عادی ہو چکی ہو اور اسے حق اور باطل کا فرق محسوس نہ ہونے لگے آخر اس کا حش رکھ کیا ہو سکتا ہے ایک اور رہم بات یہ بھی ہے کہ بھارت کے سب ویدان کو جو لوگ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس بابا صاحب مل کر نے پانچ ہزار سال گلامی سے نجات دلانے کے لیے دلی دبے کچھ لے پچھڑے طبقہ آپ کے خاطر جد جہد کی آخر کیا بات ہے کہ بہجن سماج پارٹی کے بانی کاشرام نے پارٹی کی بنیاد کیا مقصد سے رکھی تھی کیا بہجن سماج کا کارکن اس کو بھولتا جا رہا ہے یا بھول چکا ہے کیا بھاجپا کی جیت کے لیے واقعی وٹوں کو ٹراسپر کیا گیا یا ایویم مشین کا ہی کمال ہے جتنا ایویم مشین کو لے کر اس بار ہنگامو آئے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا لہذا کئیوں کا کہنا ہے کہ اگر ایویم مشینوں کے ذریعے سے ہی آگے بھی چناؤں ہوتے رہیں گے تو پھر کبھی بھی بھاجپا کو ہارا نہیں سکتے ایک آدھ ریاست میں جتی بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی بھاجپا ہی ہوتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر آئی ایک ریپورٹ کے مطابق چھے مینے پہلے سے ہی ایویم مشینوں کو سٹ کیا گیا تھا زمینی سطح پر جب بھاجپا کے ریلیوں میں بھیڑی ہی نہیں ہوا کرتی تھی تو آخر ووٹرز کروڑوں کی تائدات میں کہاں سے ہے اخلیش یادہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ لوگتنثر کی لڑائی اب سڑکوں پر لڑی ہو گیا اور ظاہر ہے سبھی نے اس تصویروں کو بھی دیکھا ہے کہ کئی ایویم مشینیں ٹرکوں کے ذریعے یا دویگر گاڑیوں میں پکڑی گئی خیر چیت درج ہونے کے بعد پھر سے نفرتی ایجنڈا چلانے کی کوشش ان بھاجپائی کی جانب سے چلی جاری ہے اب کشمیر فائلز فلم کو لے کر کشمیر میں ہوئے پنڈیتوں کے کٹلے آم کو ملکی سطح پر نفرت فیلانے کا کام کیا جارہا ہے اب اسے بطور نیرٹیو چلائے جارہا ہے آپ نے اسے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کی نفرکوشی کا ایران درمزنزت کے ذریعے خلے مند سے کیا گیا تھا اب اسی نحج پر کشمیری پنڈیتوں کی نصف کشی پر بیداری مہین چلا کر ایک طرح نفرتی ایجنڈا چلائے جانے کی بات کئی جاری ہے خود اس فلم کا کردار جو روی خنہ ہے اس کے اہلیہ نے بے بنیاد کہانی بتاتے ہوئے فلم کے کہیں سارے سین کو کٹ کرنے کی انہوں نے کی عدارت سے مانگ کی اور اسے کٹ بھی کیا گیا تھا دیماد سے پیدار ویبیکہ اگنیوتری جس نے کشمیر فائلز فلم بنائی ہے جس پر شہید روی خنہ کی بیوی نے بے بنیاد کہانی کے ذات بنائی گئی ایسا دعویٰ کیا اور عدالت کا بھی دروازہ کٹ کٹ آیا عدالت میں پیٹیشن ڈائر کر دی عدالت نے نو سین کاٹ دیئے تو سوچئے کتنا تشدد اس فلم میں برا ہوگا اند وقتوں کے لئے کشمیر میں کشمیر پنڈیتوں کا قتل ہوا ہے بے گھر بھی ہوئے ہیں اور یہ سچ بھی ہے مگر کشمیر میں ہی سالوں سے ہزاروں مسلمانوں کو مارا گیا جس پر بھی تو توجہ ہونی چاہیے انیس سو بیانوں کے دنگوں میں بھی مارا گیا یہی سب گجرات دو ہزار دو میں بھی ہوا یو پی مزفر نگر میں دو ہزار تیرہ میں بھی ہوا ابھی پچھلے دنوں دلی میں ہوا کئی جگہوں پر دنگوں اور دھرم مذہب کے نام پر سینکڑوں ہزاروں بے گناہوں کا قتلہ عام ہوا اور پہلے بھی ایسی فلمیں بنی ہیں مجھرات دنگوں پر بہترین کائپوچھے بنی تھی بینہ کسی تشددیا نفرت کے بھکتوں کے پسندیتہ سشاند سنگھ ہی کلاکارتے بھکتوں کو وہ بھی دیکھنا چاہیے بمبائی بم بلاسٹ پر درزونوں فلمیں بنی ہیں مگر ان کا اددیش کبھی نہیں رہا کہ نفرت بڑھانا پیسہ کمانا ضرور رہا ہوگا یہاں بھی مگر تارگیٹ کرنے پر ہی پورا زور دیا گیا ایک سماج کو تارگیٹ بنایا جا رہا ہے ایک سماج کو اور اس پر نیریٹیو چلایا جا رہا ہے مطلب چناؤ جیتنے کے پہلے جیتنے کے بعد اور آگے بھی اس طرح نفرتی ایجنڈوں کو بڑھاتے ہوئے ملکی ایک تاکھنڈ تاکھو کیسے تار تار کیا جائے اس کی پوری کوشش چاریے لہذا نہ صرف مسلم لیڈروں کو بلکہ جو بھی اس ملک کی تہذیب تمدن ایک تا بھائی چارہ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کی سنسکرتی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ لوگ تنطر زندہ رہے آگے بڑھ کر نئی جنگ آزاد ہی لڑنی ہوگی صرف اس ملک کے سبیدان کو بچانے کیلئے آج بلغام شہر کو تاریکی دن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ تیسرا ریلوے گیٹ ٹرافیک کیلئے کھول دیا گا ہے بلغام ریلوے سٹیشن سے تیسرا گیٹ دلکوڑی تک کا نیا ٹریک ٹرافیک کیلئے کھول دیا گا ہے پرانا ٹریک تب تک بند رہے گا جب تک نیا ٹریک دے سور تک نہیں بچ جاتا پچھلے ہفتے مرگوڑ کی بلغام ڈیشٹرٹ کو آپریٹیو بینک سے چار کروڑ سے بھی زائد نگت اور گہنے چوری کرنے والے تین افرادوں کو آج پولیس نے گرفتار کیا بلغام پولیس کی اس کاروائی پر مبارک بات پیش کی جاری ہے چوری کے لئے استعمال کی ہوئی کار اور موٹر سائیکل بھی برامت کی گئی بس اور آج ہنچی کٹی سنتوش کمبار گریش بیلوال ایسا گرفتار افرادوں کے نام ہے ویسے بھاجپا کی جیت ایک طرح سے رسس کی جیت ہی ہوتی ہے اور جب سے بھاجپا کی جیت کا سلسلہ جاری ہے ظاہر ہے رسس کے کارکنان کا بھی ہاؤس لچہ ہوتے آسمانوں پر ہے اسی طرح رسس کے کیڈروں کی تائدات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے لہٰذا آج رسس کا مارچ بلغام شہر میں کیا گیا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چل دا رہا دیکھتے رہتے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی ہی تہ دل سے شکریہ جا کرتے ہیں کہ ہماری دعوت پر لبائک کہتے ہوئے دو گھنٹے سے انتظار کرتے ہیں ہاں بیٹھے اور راہول سبکار کی گل پوشی نظیر بھائی اسی طرح اللہ باقی سبیب ہمارے ساتھی لوگ سٹیج پر دوڑا آئیں گل پوشی کرنا ہے ایرپان ایرپان سی کے اس نظیر صاحب ان کی بھی گل پوشی کریں ہمارے افزل پتان صاحب جو جو یہ کے بعد کرو نام لے دانے میں جاؤ دو میں سلیم ان کی بھی گل پوشی کریں اس کے بعد ہمارے دوڑا اس کے بعد جو ہے میڈرے لیڈبائی لکا پتھوے گا ایک سبی لینڈ آرہوں کو لینڈ آرہوں کو لینڈ آرہوں کی گل پوشی کر رہے ہیں ہمارے ہمارے مینورٹی کی بابا جان مطولی صاحب کہا ہے مینورٹی کی دو ثوڑا سلیت سلیت مین آپ سبی نے اتنا وقت نکال کر کر ہمارے شکریہ